بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام اسمان ہے اور ویلکم کرتا ہوں آپ لوگ کو اپنے چینلز کو اپنے لوگ کے بارے ایک اور انٹرسٹنگ اور انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں یہ ویڈیو ہماری بہت لیٹ آ رہی ہے تقریباً دس سے بارہ دن کے لیے میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں تھی کی تو اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دیتا ہوں میرا جو چینل ہے یوٹیوب چینل یہ ایک ہو گیا تھا اور نہ صرف ایک ہو گیا تھا بلکہ یوٹیوب نے اس کو ریموف کر دیا تھا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جس بھی بندے نے ایک کیا اس نے کچھ ویڈیو جس کو پر اپلوڈ کی جو کمیونٹی سٹینڈرز ہیں کمیونٹی گارڈ لائنز ہیں یوٹیوب کی ان کے اگینس تھی تو اس کی وجہ سے یوٹیوب نے میرا چینل جو ہے وہ یوٹیوب سے ڈیلیٹ کر دیا تو ابھی جو ہے دس بارہ دن لگے ہیں مجھے بار بار اپیل کرنے پہ اور اپنا چینل واپس لینے پہ لیکن فائنلی میرا چینل میرے پاس واپس آگیا تو ابھی جو مارا سلسلہ چل رہا تھا انفومیشن اور ایجوگشن ایکسچینج کرنے گا ایک دوسرے کو تو وہ چلتا رہ گا انشاءاللہ تو بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کی تو آج کی ویڈیو میں جو ہے ہم بات کریں گے سرسوں کے ریٹس جو ہیں آج کل کی ڈیٹ کے حساب سے کیا چل رہے ہیں اور آج کل کی دنوں میں سرسوں مارکٹ کا کیا حال ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج کی ویڈیو میں سٹارٹ کرنے سے پہلے جو نئے آنے والی ویورز ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ اور انفومیٹیو ویڈیوز کا نوٹفشن تو ابھی چلتے ہیں اپنے ویڈیو ٹاپی کی طرف تو ریٹ کی بات کرتے ہیں سرسوں کے ریٹ کی پنجاب اور سندھ میں تو ابھی کے جو دن ہیں اس میں سرسوں کی مارکٹ جو ہے وہ کچھ سٹیبل ہو چکی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا تو ابھی پنجاب میں کچھ سرسوں کے ریٹس میں کمی دیکھنے میں ملی ہے جو ریٹ پچھلے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اوورال علاقوں میں اوورال میں آپ کو ایوریج بتا رہا ہوں تو جو ریٹ آٹھ ہزار سے پچاسی سو رپے تک تھا وہ ابھی جو ریٹ ہے وہ سات ہزار سے لے کر آٹھ ہزار کے درمیان میں آگیا یعنی کہ آپ کو سات ہزار میں اور اچھی سے اچھی کوالٹی کی میکشمم آٹھ ہزار میں بلکل سوکھی ہوئی سرسوں جو ہے وہ مل جاتی ہے تو ابھی جو ہے اس کی دو وجہ ہیں ایک تو جنہوں نے شارٹم کے لیے سٹاک کی تھی سرسوں انہوں نے بیچنا شروع کر دی ہے ایک دم سے مارکٹ میں جو ہے وہ سرسوں آنا شروع گی اس کی وجہ سے اس کا ریٹ جو ہے وہ کافی حد تک کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو امید یہ ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں اور بھی کم ہو سکتا ہے اس کا ریٹ تو اب جیسا کہ اس کا ریٹ کم ہو رہا ہے تو آئل کا بزنس جو کر رہے ہیں ان کے لیے فائدہ ہے ان دنوں میں وہ سٹاک اپنا پرچیز کریں گے تو اپنا مارجن اچھا نکال سکیں گے اس کے علاوہ جو سٹاک پرسپسٹ کے لیے آپ لوگ نے لینی ہے سٹاک کرنی ہے تو ابھی کے لیے جو شورٹم والے ہیں انہوں نے اپنا سیل کرنا سٹارٹ کر دی ہے کیونکہ اس کی مارکٹ کے ریٹ ایسا جس طرح سوچا جا رہا تھا کہ بہت اوپر چلا جائے گا ان دنوں میں ابھی کے لیے فی الحال کے لیے اس کا ریٹ اوپر نہیں جا رہا مارکٹ کچھ حد تک سٹیبل ہے تو ابھی جو کام ہے شروع ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے جو سٹاک کرنا جاتے ہیں ان کا شروع ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ نے سٹاک کرنا ہے تو ابھی پھر آپ لوگ کو ابھی لے کے اس کو لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کرنا پڑے گا یعنی کہ اگر آپ ان دنوں میں لیتے ہیں تو آپ لوگ کو دسمبر تک جو ہے اس سٹاک کو ہولڈ کرنا پڑے گا کیونکہ پھر ہی چانسز ہیں دسمبر میں کہ اس کا ریٹ جو ہے وہ دس ہزار تک چلا جائے گا تو ابھی شورٹم والے سیل کر رہے ہیں ابھی اچھا موقع ہے ابھی مزید کچھ دن ویٹ کر لیں اس کا ریٹ آنے کے چانسز ہیں کہ مزید نیچے آ جائے گا تو آئل کا جو بزنس کر رہے ہیں ہم بھی ابھی سٹاک پرچیز کر رہے ہیں میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ لوگ کو اپنا سٹاک دیکھایا تو ہم نے کس طرح اس کو جو ہے سٹور کی ہے پریزرو کی ہے اور سٹاک کی پرچیزنگ ہم نے سٹارٹ کی تھی اور اس میں میں نے آپ لوگ کو ریٹ بھی بتایا تھے کہ میں نے ہم جو ہے وہ سٹاک کس ریٹ پر لے رہے ہیں اسی طرح جو سرسوں کا ریٹ ہے آج کل کے حساب سے سات ہزار سے لے کر آٹھ ہزار تک ہے میں آپ لوگ کو ایریاز کا ڈیفرنٹ الگ الگ سے نہیں بتا رہا لیکن اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کچھ ایریاز میں جو ہے ریٹ ساؤتھ پنجاب کی ایریز میں سات ہزار سے لے کر سات ہزار پانسو سات ہزار چھ سو یہاں تک ہے اور کچھ ایریاز میں آٹھ ہزار تک ہے تو یہ ایریاز بھی ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اوورال جو ریٹ ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اس کے علاوہ پنجاب میں بات کریں صرف چکوال والی سائیڈ کا جو ایریہ ہے وہاں پر اس کا ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے آٹھ ہزار دو سو تک چلا جائے گا آٹھ ہزار چار سو پانسو تک چلا جائے گا اس کی وجہ ہے کہ اس ایریے میں سارا سال جو ہے وہ ریٹ اپ رہتا ہے ادھر کی سرسوں کی جو کوالٹی ہے وہ تھوڑی سی اچھی ہے تو اسی طرح عام سرسوں جو میں نے آپ کو ریٹ بتایا ہے یہ رایا سرسوں کے ہیں یا ہائبرڈ بیچ کے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ گوبی سرسوں یعنی دیسی سرسوں جسے کہتے ہیں یا اس کے علاوہ توریا سرسوں یا کینولا ان کے ریٹ جو ہیں وہ تھوڑا سے اپ ہیں یعنی کہ آپ لگا لیں آٹھ ہزار پانسو سے لیکن نو ہزار تک آپ لوگوں کو مل جاتا ہے کینولا، توریا اور دیسی سرسوں کیونکہ ان کے آئل کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے کھانے کے لئے بہترین ہوتا ہے تو ان کا ریٹ دوسری سرسوں سے زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں تیل کا ریٹ آج کل کے دنوں میں کیا چل رہا ہے مارکٹ میں اور کھل کا جو ریٹ ہے وہ کیا چل رہا ہے ہم کس ریٹ پر سیل کر رہے ہیں ہمارے ایریا میں جو تیل کا ریٹ اسٹم چل رہا ہے رایا اور ہائبرڈ کا ساڑھے پانسو سو چھ سو روپے چل رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کنولا، توریا اور دیسی سرسوں کا جو آئل ہے اس کا ریٹ ہمارے ایریا میں ساڑھے چھ سو سے لے کر ساتھ سو روپے تک سیل ہو رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے جو کنولا اور دیسی سرسوں ہیں ان کا بیج مہنگا ہوتا ہے تو اسی لئے ان کے آئل کا ریٹ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کھل کی اگر بات کر لیں تو ہمارے ایریا میں جو کھل کا اسٹم ریٹ چل رہا ہے وہ تقریباً چار ہزار پانسو سے لے کر پانچ ہزار پانسو تک چل رہا ہے ایوریج آپ لوگ دیکھ لیں پانچ ہزار روپے تک آسانی سے سیل ہو رہا ہے کھل کا ریٹ تو یہاں سے آپ لوگ اس کی کاؤسٹنگ بھی نکال سکتے ہیں کہ آپ بیج لیں گے اور اس میں سے کتنا تیرہ کلو تیل نکلے گا تیرہ کلو تیل آپ کا تقریباً چھ سو روپے کیجی سیل ہو گا اور کھل جو ہے پچیس کلو کھل آپ لوگ کے پاس بچے گی وہ کھل جو ہے آپ لوگ کی پانچ ہزار روپے من کے حساب سے سیل ہو گی تو وہاں سے آپ لوگ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا اس میں کیا مارجن ہوگا ان دنوں میں اس طرح آپ لوگ جو ہے ایوریج اس کا مارجن اپنا کلکولیٹ کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو ریٹس بتایا ہے لیکن مزید یہ کہ انشاءاللہ نیکس وڈیو میں اپلوڈ کروں گا اس کے کمپلیٹ جو بزنس سیٹ اپ ہے بزنس موڈل ہے اس کا سرسوں کا آئل کا تو اس کے بارے میں آپ لوگ کو کمپلیٹ لی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کا کتنا خرچہ آتا ہے کتنی آپ لوگوں کا بجلی کا خرچہ ہے اور کس حساب سے آپ لوگوں کا تیل سیل ہو گا بیج لے کے کتنا آپ کے باس جو ہے ٹوٹل مارجن بچے گا تو انشاءاللہ نیکس وڈیو اس کے بارے میں بناوں گا تو یہ تھے ہمارے آج کے آج کے حساب سے جو سرسوں کی مارکٹ کی کنڈیشن ہے اور اس کے علاوہ آئل اور کھل کے جو ریٹس ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو بتائیں اگر مزید کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے سرسوں کی مارکٹ میں آئل کے ریٹس کے حوالے سے کھل کے ریٹس کے حوالے سے تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں گائیڈ کرتا رہوں گا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم اس کے بارے میں اپ ڈیٹ ملتی رہے تو وڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں شیئر کریں اور میرے چینل کو انڈ پر سبسکرائب ضرور کریں مجھے دیں اجازت انشاءاللہ نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ